حسین واجب الاحترام سامین کرام تو ہر شخص اس بات تو آگاہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد جنا مسئیبتان دا سی شکار ہوئے اونا چک فتنہ وضع حدیث تھا کہ رسول کریم علیہ السلام دانال ہے کہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کر کر کے آپ بزن میں لگا تھی ہیں ایک بہت بڑی عزمیش و مدنو پیش آگئی پہ کھڑے سکیان دانال کھوٹے سکیان بھی بہت آگئے یہ سپاروں گروہ بن گئے ہر گروہ دے آرم نے کسی نہ کی رویت نو پھڑ لیا مسئیبت بن گئی پہ صحیح چیزیں دانال غلط چیزیں دین دانال پھیل گئی کئی لوگوں نے تو این چیز کیا کر لیا میں انہیں حدیث دا علم دلہ قابل اعتبار ہی نہیں یا رہی نائے رالج کل آپ پھوے کوئی اندھ آ حدیث کی کہ یہ حدیث نے چھڑی جو نرے قرآن سے آج ہو اہل قرآن بن گئے یہ بھی حل کوئی نہیں بے ناکیمتی دخیرہ جڑا ہے جیدے ناڑا سین اللہ دے سور دے دورنا دھڑے ہیں میں نسول اللہ نے کی قیتہ کی فرمایا ہر شاہ ساڑے سامنے ہوں دی ہے ان دریا برود کر رہی تو اے نہ سوچے آپ توسی ان دلیل بناؤں دے جب بھئی لوگوں نے حدیثاں کرنے ہیں اس تو اعتبار کوئی نہیں حالانکہ دوسرے روح نہ سوچیئے یقین جانوں حدیث پاک دے امت دے سامنے حجت ہون دی سب سے بڑی دلیل ہے اب لوگوں نے کھوٹیاں حدیثاں بنائی ہیں توسی دیکھ لو بازار کھوٹی شاہ ہوئی بناؤں دا جنہوں پتا دے یہ نال دی اصلی بکھ رہی ہے جو سمجھے بھی کھوٹی شاہ بناؤں دا یا جالی سکھے بناؤں دا فیدا کی ہے سکھا دے چلتا ہی نہیں جال تدے ہوندہ ہے کھڑ دے تدے یہ لوگ جو سمجھے بھی اصل بھی نکل بنا گا اصل بھی چلتا ہی بھی چلتا ہی پتا لگا پھر لوگ جو سن دے سینا قاہ رسول اللہ اللہ جو رسول نے خورمیا تو ہم نے سر چکھون دی تدے تھگانے پھر تھگی بھی کرنی کوش کی تھی بھی جالی حدیثاں بنائی ہے نہیں تو بیکار تندہ کیوں کر دے وہ کھڑ دے رہی ہیں دے آگے سنو دے یا رسید ہوندی نہیں صحیح حدیثاں بنائی ہے تو کھڑ دے نہیں یہ تو یہ پتا چلتا ہے بہت جالی حدیثاں تدے لوگوں نے کڑیاں پوری دی پوری امت اینے گروہ ہوندیاں متفق دی بہت قرآن تو باد اللہ رسول اللہ علیہ السلام دے دین ہے وہ حجت و عام گل کوئی نہیں تدے یہ دلیل ہے بے ایمان لوگیں کمہ کم کردے رہے چھوٹیاں کردے رہے سمجھ دے سی بے رسول اللہ دا نا دیئے تو مسلمان اس گرنوں من دے یہ دلیل ہے اس گل دی کہ امت ساری حدیث پاک نوں سند من لی سی اتھارٹی من لی سی جاتی لوگوں نے جالی بنائی ہیں اے رہ گی گر میں جالی بڑھیں گے انہوں نے پرخنا بھی ہوں دا تو یہ کھوٹا سکھکا کسی لوگوں نے بنایا یا جالی سونا وغیرہ آیا یہ اصلی سونا لوگوں نے سرچ نہیں دیتا تمیز کی تھی چھانٹے آپ پرخیا اصلی کتنا بھی کیے کھوٹا کتنا بھی کیے اے نہیں بھی ان کھوٹا آگیا بس تو اصلی بھی سرچوں کسے نہیں کیتا جڑا ہے کردہ بے وقوف ہے صحیح حدیثان ان چھٹکے بلکل ایک ایسے خزانے تو محروم ہو جانگے جزوں بعد پھر سادار نبی علیہ السلام بلکل تعلق شوٹ جب کا پتہ ہی نہ لگو کبھی حضور پاک کی کیتا کی نہیں کیتا حضیث پاک بہت بڑی شاہیہ بڑی وڑی نعمت اور اے دین سے شامل ہویا نا جو میں مولانا محمد منظور نمانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث لی ایسے مانے جو انہوں نے بڑا سیلیکشن کیتا بے سات تار جلدہ کٹھیاں کرتی ہیں معارف الحدیث بلکل تفہیم القرآن لیتا رہاں جو میں تفسیر ہیں نا موضوعی سے ایدنا دیئے بندہ بہت زین سی صحیح زیف نوزے چھڑو اس طرح کیتا ہونے تحارت ایمان اخلاق سیاست معاشرت معیشت ہر ایک سے جلدہ حدیث پاک اوڈا ترجمہ اوڈا زیران لگنیاں تھلے ترجمہ بہت سونا ترجمہ این آدمی نو سمجھ اگر اوڈی تفہیم ہے تشریف جریف کیتینا زیل چطر نڑی شاہ وڑی اللہ رحمت اللہ انہوں نے سارا فید اٹھایا بہت جلال بارگانو اردود کرتا مگر انہوں پڑھے ہیں تسیدہ لوگ خرید رہی ہیں انہوں نے یارکاک پلے نہیں پھنی نہیں مارے پہ بہتی انہوں پڑھے ہیں پتا لگتا بہت دل دے وچو ترجمہ جاندی حضور فرما رہا اور میرے لونچ رکھ دی جاندی اور شروع کتاب چنانا لکھیا جنہوں نے اس کتاب پڑھنا نا تو شروع کرنا نا انہوں نے سمجھنا بہے میں اس کتاب چونہیں پڑھ رہا مسجد نبی ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ اپنی زیادہ بیٹھے ہیں ممبر سے صحابہ بیٹھے ہیں میں وچ بیٹھاں سون رہا انہوں نے پڑھنی پھر تنوں پتا لگو بہت حدیث رسول کیشن بہت پیاری کتاب ہے مارے پیشن ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ کسی بچ کسی کمزور رویتہ بھی آگیا چوٹھی نہیں کوئی کمدور ہے کین انہوں نے آکھا چل رہے دقی نقصان